آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں افلم بیک پہلے اس وقت کی عام خبریں وزیراعظم دردر مودی نے کہا ہے کہ ملک میں آزادی کے بعد کنبے پر مبنی اور خاندانی پارٹیوں نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے جمہور کشمیر کی نئے سرے سے حلقہ بندی سے متعلق کمیشن کا حکم نافذ ہو گیا ہے جیسا کہ مرکزی حکومت نے اطلاع نامہ جاری کیا ہے سپریم کورٹ نے گیانواپی مسجد کا کیس وارہ نسی کے زلہ جج کو منتقل کر دیا ہے پنجاب کانگریس کے سابق صدر نو جوت سنگھ صدو کو سڑک پر جارہانہ رویہ اپنانے کے کیس میں ان کی طرف سے اقرار جرم کے بعد پٹیالہ جیل پھیج دیا گیا ہے ڈی آر آئی اور ساحلی گارڈ نے لچ دیپ کے ساحل سے کچھ دور دو کشتیوں سے حالہ درجے کی دو سو اٹھارہ کلوگرام ہیروین ضد کی ہے جس کی مالیت بینل اقوامی مارکٹ میں ایک ہزار پاتھ سو چھبیس کروڑ روپے ہے سری لنکا کی رانل وکرما سنگھے کابینہ میں نو نئے وزیروں کو شامل کیا گیا ہے اور بھارت کے مہکمائیں موسمیات میں پورے بھارت میں آج سے گرمی سے کچھ راہت کی پیش گوئی کی ہے اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم مریندر موڈی نے کہا ہے کہ ملک میں آزادی کے بعد سے کنبے پر مبنی اور خاندانی پارٹیوں نے جمہوریت کو زبردست نقصان پہنچایا ہے انہوں نے کہا کہ ان کنبہ پرست اور نسل پرست پارٹیوں نے جمہوریت میں بدونوانی گھوٹالوں بھائی بھتی جواد اور بدنظمی پھیلائی اور ملک کا قابل قدر وقت برباد کیا جناب موڈی راجستان کے شہر جائپور میں بی جے پی کے قومی عوضے داران کی ایک میٹنگ سے کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کر رہے تھے پریوار وادی پارٹیوں نے دیش پہ پرستانچار کو دھاندلی کو بھائی پتی جاباد کو کسی کو ادھار بنا کر دے دیش کا بہت ملیوان سمیت برباد کیا ہے یہ پریوار وادی پارٹیاں آج بھی دیش کو پیچھے لے جانے پر سلی ہوئی ہے ان کا چار بجنک جیون پریوار سے شروع ہوتا ہے پریوار کے لیے چلتا ہے پریوار کے خاطر ہی کرتا ہے ان پریوار وادی پارٹیوں سے نرم پر مقابلہ کرنا ہے لوگ تنتر کے لیے یہ سب سے گھاتک پرمپرا ہے اگر لوگ تنتر بچانا ہے لوگ تنتر کو سامرتوان بنانا ہے لوگ تنتر کو ملن نکھ بنانا ہے تو ہمیں یہ بہن شواز پریوار واد کی راج نیتی کے خلاف عبیرت خانگرش کرنا ہی ہے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بی جے پی ہی ہے جو دو ہزار چودہ کے بعد سے پچھلے آٹھ سال میں ملک کے نوجوانوں کے کھوئے ہوئے اعتماد کو واپس لائی ہے جناب موڈی نے اپوزیشن پارٹیوں پر ذات اور مذہب کی بنیاد پر ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ کچھ سیاسی پارٹیاں خود غلط مفادات کے لیے ملک میں زہر گھول رہی ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارا منتر ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس دیش کے لوگوں کی جو امیدیں ہیں ہمیں وہ پوری کرنی ہے دیش کے ساملے جو چنوٹیاں ہیں ہمیں دیش کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہر چنوٹیوں کو پار کرنا ہے اور بیجے کے سنکلپ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور ہم جانتے ہیں کس کا مارگ کیا ہے ہمارا درشن ہے پنڈیز زندہ لپا جھائے کا اکاتم مانو درشن انتیو در ہے ہمارا چنٹن ہے دکٹر شاہدہ مکھر جی کی سانسکورتی گراستن لی تھی ہمارا منطرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس وزیراعظم نریندر موڈی نے بیہار کے کئی زلوں میں گرت چمک والی آندھی اور بجلی گرنے کے واقعے میں کئی افراد کی جانے تلف ہونے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے ایک ٹوئٹ میں جناب موڈی نے اس عظیم جانی نقصان پر محلوکین کے کنبوں کے لیے صبر و تحمل کی دعا کی انہوں نے کہا کہ مقامی انتظامیاں ریاستی سرکارت کی نگرانی میں بچاؤ اور راحت کے کاموں میں سرگرمی کے ساتھ مصروف ہے بیہار کے وزیراعظم نیتیش کمار نے ریاست کے مختلف حصوں میں قولہ باری سے ہلاک ہونے والوں کے لواہقین کو چار چار لاکھ روپے کی مالی مدد دینے کا اعلان کیا ہے انہوں نے زخمیوں کو مفت عراج فراہم کرنے کا بھی حکم دیا ہے ریاست کے مختلف زلوں میں بجلی گرنے اور باری سے متعلق واقعات میں سنتیس افراد کی جانے تلف ہوئی ہیں اور تیرا افراد زخمی ہوئے ہیں جناب نیتیش کمار نے قدرتی آفات کے بندوبست سے متعلق محکمے کو مکانوں کے نقصان کے بارے میں تخمینہ لگانے کی ہدایت دی ہے جبکہ زراعت کا محکمہ فصلوں کے نقصان کا اندازہ لگائے گا جمہو کشمیر کی نئے سرے سے حلقہ بندی کے کمیشن کا حکم جو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں انتخابی حلقوں سے متعلق ہے نافذ کر دیا گیا ہے یہ حکم اس سلسلے میں مرکزی حکومت کی طرف سے ایک اطلاع نامہ جاری کیے جانے کے بعد نافذ کیا گیا ہے قانون و انصاف کی مرکزی وزارت نے کل ایک اطلاع نامہ جاری کیا تھا جس میں بیس مئی کو اس حکم کو نافذ کرنے کی تاریخ قرار دیا گیا تھا اس کمیشن کے قیادت ریٹارڈ جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی بھارت کے سابق عالی انتخابی کمیشنر سوشیل چندر اور جمہو کشمیر کے انتخابی کمیشنر کے کے گپتہ نے کی انتخابی حلقوں کی نئے سرے سے حد بندی میں کمیشن نے جمہو کشمیر کے لیے نوے اسیمبلی سیٹیں تشکیل دی ہیں جن میں سے سنتالیس کشمیر ڈیویجن کے لیے ہیں اور تیتالیس جمہو ڈیویجن کے لیے ہیں ایسا پہلی بھارے کے نو سیٹیں درجہ فیرس قبیلوں کے امیدواروں اور سات سیٹیں درجہ فیرس ذاتوں کے امیدواروں کے لیے ریزارف کی گئی ہے دو نامزد سیٹیں کشمیری پنڈک برادری کے لیے ہوں گے ایک اہم باقیہ یہ ہے کہ ان دونوں نامزد ارکان کے پاس منتخب ارکان کی طرح ووٹنگ کے حقوق ہوں گے کمیشن نے ان چوبیس سیٹوں کے لیے کوئی حلقہ بندی نہیں کی ہے جو جمہو کشمیر کے پاکستان کے قبضے والے حصے کے لیے ریزارف ہیں سپریم کورٹ نے گیانواپی مسجد کا کیس وارانسی کے زلہ میڈسٹریٹ کو منتقل کرنے کا حکم دیا ہے تین ججوں جسٹس دی وائی چندرچور جسٹس سورے کانت اور جسٹس پی ایس نرزمہ پر مشتمل ایک بینچ ایک درخواست کی سماعت کر رہی تھی جس میں وارانسی کی گیانواپی مسجد کی فلمنگ کو چیلنج کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا ہے کہ اس سویل مقدمے کی حساسیت کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ کیس سویل جج کے سینئر ڈیویجن سے وارانسی کے زلہ جج کو منتقل کیا جاتا ہے اس کیس پر وارانسی کی ایک نچلی عدالت سنوائی کر رہی ہے جس کی اگلی سماعت پیر کو ہوگی بینچ نے یہ بھی کہا ہے کہ عدالت کے لیے برادیوں کے مابین بھائی چارہ اور امن اولین کرجی ہے جسٹس چندرچور نے کہا کہ ملک میں توازن اور امن قائم کرنے نیز شفا بخش رویہ اپنائے جانے کی ضرورت ہے پنجاب کانگریس کے سابق صدر نوجود سنگھ صدو کو کل شام پٹیالہ جیل بھیج دیا گیا اس سے پہلے انہوں نے پٹیالہ کی عدالت میں خود سپردگی کی تھی اور ماتا کوشلل اسپطال میں طبی جانچ کے بعد انہیں جیل بھیج دیا گیا اس سے پہلے دن میں سپریم کوٹ نے صدو کی اس عرضی پر سماعت سے انکار کر دیا تھا جس میں انہوں نے خود سپردگی کے لیے مزید وقت کی درخواست کی تھی ایک دن پہلے یہ عرضی انہوں نے 1988 میں پارکنگ میں گاڑی کھری کرنے سے متعلق تنازے میں ایک سال قید بامشقت کی سزا سنائے جانے کے ایک دن بعد دی تھی ڈریکٹریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس ڈی آر آئی اور کوزگارڈ کی ایک نہایت محتاط کا ربائی کے دوران لکش دیب جزائر کے ساحل سے کچھ دور دو کشتیوں سے عالی درجے کی دو سو اٹھارہ کلوگرام ہیروین زد کی گئی ہے بین الاقوامی مارکت میں اس ہیروین کی مالیت ایک ہزار پانچ سو چھبیس کرو روپے کے بقدر ہے ڈی آر آئی اور کوزگارڈ کو ایک خفیہ اطلاع ملی تھی کہ تمیل نادو سے روانہ ہونے والی دو کشتیاں بہرہ عرب میں کسی جگہ پر بڑی مقدار میں منشیات موصول کریں گی انہوں نے گزشتہ چند روز تک ان کشتیوں پر قریبی نظر رکھی اور لکش دیب جزائر کے پاس مشتبہ کشتیوں کو روک لیا ان کشتیوں کو کوچی لے جائے گیا اور پھر تلاشی کے دوران منشیات ضبط کر لی گئیں تحقیقات جاری ہے یہ خبر نامہ آقا عشبانی سے نشر کیا جا رہا ہے صدر جمہوریہ رامنات کووندر کریبیائی خطے کے جزیرائی ملکوں جمائیکہ اور سینٹ ونسینٹ و گرینا ڈینز کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد نئی دلی کے لیے روانہ ہو گئے اپنے دورے کے دوران پارلیمنٹ سے خطاب کیا وہ دونوں جزیرائی ملکوں کے ساتھ مباہمت ناموں پر دسخت کے وقت بھی موجود رہے تفصیل ہمارے نامنگار سے جناب کووینگ جمائیکہ اور سینٹ ونسینٹ و گرینا ڈینز کے سرکاری دورے پر تھے یہ دورہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل رہا ہے کہ کسی بھارتی صدر کا ان کریبیائی ملکوں کا پہلا سرکاری دورہ تھا دونوں جزیرائی ممالک کے بھارت کے ساتھ مشترکہ ثقافتی اور تاریخ رشتے ہیں سر جمہوریہ نے وہاں موجود بھارتی برادی سے تبادلے خیال کیا سر جمہوریہ نے نوجوان کرکٹ کھلاڑیوں کو آٹھ کرکٹ کرس بھی پیش کی سر کووینگ نے دونوں ملکوں میں سندل کے پودے بھی لگائے جو اپنی خوشو سے رشتوں کو مزید موتر کریں گے سر جمہوریہ کی خصوصی پرواز سے خبرنامے کے لیے ارون کمار کی ریپورٹ نائب سر جمہوریہ ایم ونکیہ نائڈو نے فلم سازوں سے ایسی بامانہ فلمیں تیار کرنے کے لیے کہا ہے جن میں سماجی حقائق کی اکاسی ہو اور ان سے سماج پر مضبط اثرات مرتب ہوں انہوں نے کل ہیدر آباد میں معروف نغمہ نگار اور شاعر آجہانی سری وننلا سی ترمہ ساستری کے منتخب کاموں پر مبنی کتاب کی پہلی جل کی رسم اجراء انجام دی جس کا احتمام شمالی امریکہ کی تیلگو ایسوسیشن نے کیا تھا بھارت سرمایہ کاری کے لیے دنیا میں ایک ترجیحی ملک کے طور پر اگرا ہے یہ بات اس حقیقت سے ظاہر ہوتی ہے کہ بھارت میں گزشتہ مالی سال کے دوران تیراسی عرب ستاون کروڑ ڈالرز کے بقدر غیر ملکی براہرات سرمایہ کاری ایف ڈی آئی کی آمد درج کی گئی ہے جو کہ ایک ریکارڈ ہے اس مقابلے میں مالی سال دوہزار چودہ پندرہ میں ایف ڈی آئی کی آمد پیتالیس عرب پندرہ کروڑ ڈالرز درج کی گئی تھی اس طرح گزشتہ مالی سال کے دوران ایف ڈی آئی کی آمد میں پچاسی فیصد اضافہ درج ہوا ہے تجارت اور سنت کے وزیر پیوش گویل اس ماہ کی بائیس سے چھبیس تاریخ تک ڈاووس میں منقد ہونے والے عالمی اقتصادی فورم ڈبلیو ای ایف میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے اس وفد میں سہت و خاندانی بہبوت کے وزیر منصوب مانویہ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیب سنگھ پوری چھے دیاستوں مدھیا پردیش ٹمیلناڈو آندر پردیش مہاراشتر کرناٹک اور تلنگانہ کے وزرائے عالی اور سینئر وزرائے شامل ہوں گے الیکٹرونکس اور آئی ٹی ہنرمندی کے فروغ اور سنتکاری کے مرکزی وزیر مملکت راجیو چندر شکھر نے اعلان کیا ہے کہ نیس افراد سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پورٹل ڈیجیٹل طریقے کار کو اپنانے اور صلاحیت سازی کے لیے ایس ایمیز کی حوصلہ افضائی کے غرض سے ایس ایمیز اور سٹارٹ اپس کو ایک پلیٹ فارم پر لائے گا سری لنکا کے صدر گوٹا بیا راجہ پاکسا نے نو نئے کابینہ وزیروں کو عہدے کا حلف دلائے گا جبکہ اس جزیرائی ملک میں سیاسی عدم استحکام اور اقتصادی بہران جاری ہے صدر کے دفتر کے افسران نے بتایا کہ اگلے ہفتے تک مزید وزراء کو نئی کابینہ کے لیے حلف دلائے جائے گا سری لنکا میں جاری سیاسی اور اقتصادی عدم استحکام کے دوران ہفتوں سے احتجاج ہو رہا ہے اور غزائی اشیاء اور دواؤں سمیت ضروری اشیاء کی قلت پائی جاتی ہے پیر کے روز نئے وزیر اعظم رانل وکرمہ سنگہ نے کہا تھا کہ آئندہ کچھ ماہ تمام شہریوں کی زندگی کے لیے انتہائی مشکل ہوں گے اور ملک کو اس عرصے میں کچھ قربانیاں دینے اور چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آج سے پورے بھارت کے لوگوں کو گرمی کی شدید لہر سے کچھ نجات ملے گی ہماچل پردیش، ہریانہ، دلی، اتر پردیش، مدہ پردیش اور پنجاب کل شدید گرمی کی صورتحال سے دو چار تھے غاجستان بھی شدید گرمی کی گرفت میں تھا جہاں دھولپور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سیتالیس اشاریہ آٹھ ڈگری سیلسیس درج کیا گیا جو ملک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے آکاشوانی نے مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے باتچیت کا ایک نیا ہفتے وار پرگرام ابھیاز شروع کیا ہے اس کا مقصد ان طلبہ اور روزگار کی تلاش کرنے والے لوگوں تک پہنچنا ہے جو مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں یہ پرگرام ہندی میں ہوتا ہے اور ہر ہفتے کی رات ساڑھے نو سے دس بجے تک نشر کیا جاتا ہے یہ تھیں خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد قومی رازدانی سے شائع ہونے والے آج کے سب ہی اردو اخبارات نے وزیراعظم کے ذریعے بی جے پی کے قومی عدداروں سے خطاب کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے اخبار پرتاب کی شہ سرخی ہے اقربہ پروری کی سیاست نے ملک کو نقصان پہنچایا ملک میں ترقی کے لیے سیاست ہونی چاہیے اخبارات نے وزیر دفاع راجنار سنگھ کے اس بیان کو احمد دیتے ہوئے لکھا ہے نوجوانوں کو خودکفیل بھارت کے لیے نئی ٹکنولوجی اپنانی چاہیے راشتی سہارہ کی ایک سرخی ہے لالو اور رابڑی دیوی کے سترہ ٹکانوں پر سی بی آئی کے چھاپے ملازمت دلانے کے عوض میں زمین لینے کا الزام اخبار انقلاب سمیت دیگر اخباروں نے نوجو سنگھ سدو کی مقامی عدالت میں خود سپردگی کی خبر کو بھی نمائی طور پر شائع کیا ہے اور آخر میں اہم خبروں کے سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نردر مودی نے کہا ہے کہ ملک میں آزادی کے بعد کنبے پر مبنی اور خاندانی پارٹیوں نے جمہوریت ہو گیا ہے جیسا کہ مرکزی حکومت نے اطلع نامہ جاری کیا ہے سپریم کورٹ نے گیان واپی مسجد کا کیس واران اسی کے زلہ جج کو منتقل کر دیا ہے پنجاب کانگریس کے سابق صدر نوجو سنگھ سدو کو جارہانہ رویہ اپنانے کے کیس میں ان کی طرف سے اقرار جرم کے بعد پٹیالہ جیل بھیج دیا گیا ہے دی آر آئی اور ساحلی گارڈ نے لکش دیپ کے ساحل سے کچھ دور دو کشتیوں سے آلہ درجے کی دو سو اٹھارہ کلوگرام ہیروین زب کی ہے جس کی مالیت بین الاقوامی مارکٹ میں ایک ہزار پانچ سو چھبیس کرو روپے ہے اور بھارت کے مہکمہ موسمیات نے پورے بھارت میں آج سے گرمی سے کچھ نجات کی پیشگوئی کی ہے اسی کے ساتھ یہ خبرنا ماں ختم ہوا